خبر اندور سہجنج گوشالہ کے پیچھے مرد ملی ہے 21 سے زیادہ گائیں اہلیہ ماتا گوشالہ کے پیچھے مرد گائیں ملی ہے تو وہی گوشالہ سنگھ نے گوشالہ ٹرسٹ کے سپروائزر پر ایف آئی آر بھی کرا دی ہے کانگریس کا عارف ہے کہ مرد گائیوں کی کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑی بھی ہوئی ہے اندور کی آدرش گوشالہ اب گائیوں کا قبرستان بن گئی ہے سپنوں کا شہر اندور وہ اب گائیوں کا قبرستان بن گیا ہے یہ وہ گوشالہ ہے جس کو مکہ منتری نے آدرش گوشالہ گوشید کیا تھا کروڑوں روپے ان کو انوزان دیا تھا اور یہ پچھلے ورش کی بات ہے جیادہ سمجھ بھی نہیں ہوا ہے اور آج وہاں ڈیڑھ سو سے زیادہ گائے مرد پائی گئی ہیں وہ گائے جن کو کھانا نہیں دیا گیا جو بیمار تھی اور آج صفائی یہ دی جاری ہے کہ صرف کس گائے مرد تھی تو یہ لوگ کاؤنٹنگ کرنے میں کتنے پکے ہیں یہ تو آپ کروڑوں کے آنکڑے دیکھ سکتے ہیں تو وہیں گوشالہ کے پیچھے عمرت ملی ہے 21 زیادہ گائیں اہلیہ ماتا گوشالہ کے پیچھے مرت گائیں کے شب ملے ہیں گو سیوک سنگ نے گوشالہ ٹرسٹ کے سپروائزر پر ایف آئی آر کرا دی ہے میرے سیوگی ہیمن شرما اندور سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں 21 گائیں کے جو شب ہیں وہ ملے ہیں کس کے لاپرواہی کہی جائے اس میں آپ دیکھیں بلکل خوڑیل تھانا شہیتر کا یہ پورا ماملہ ہے اور ماں اہلیہ گوشالہ کا میں جو گائیں وہاں پر پہنچتی ہیں تو ان گائیں جو بیمار ہونے کے بعد میں مرت ہو جاتی ہیں انہیں فیکنے کا ایسا ماملہ جو ہے وہ شکایت کرتا دوارہ بتایا گیا ہے پولیس نے اس پورے ماملے میں ایف آئی آر درج کر ایک آروپی کوئی بھی گرفتار کیا ہے فیلال میرے ساتھ میں گرائنڈ گرامین ڈی ایس پی آجے واجپائی جی ہوں انہی سے بات کرتے ہیں سر گائیں کے مرت ملنے کا ماملہ جو ہے وہ خوڑیل تھانے میں درج گوا تھا اب اس میں کیا کاروائی کی جارہی ہے کل یہ جانکاری سامنے آئی تھی سکایت کرتا ہوں دوارہ کہ کچھ گائے ہیں جو کی جنگل میں مرت پڑی ہیں خوڑیل تھانے انترکت ایک پیڑیمی گاؤں ہیں وہاں گو سالہ کے پیچھے یہ گائے ملی ہیں 21 گائےوں کے جو کان میں ٹیگ رہتے ہیں وہ ٹیگ ہم کو ملے ہیں اور جو موقع کی استثیتی ہے وہاں گائے اور بھی ہو سکتی ہیں ابھی اس پر پسوہ تچار ادنیم کے انترکت قائمی کی گئی ہے اور جانت جاری ہے ابھی برتمان میں ڈاکٹر لوگ ان جانوروں کے جو گائے ہیں ان کے پی ایم کر رہے ہیں سر اس پورے معاملے میں جن کے خلاف اپ آئی آر درج ہوئی ہے ان میں کتنے لوگوں کو اب تک گرفتار کر لیا ہے کتنے آروپی اس میں بنائے گئے ہیں ایک آروپی ہے وہاں کا جو کیر ٹیکر ہے وہاں کے اسوک پستور نام ہے ان کا وہ ابھی ہم نے ان کے لا کے پونستانچ کر کے ان کے جو کاروائی ہے وہ گرفتاری کی گئی ہے تو دیکھئے پورے معاملے میں کیر ٹیکر کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور باقی کی جو جہاں اچھے وہ کی جارہی ہے فلال گائیوں کا پوشٹ مارم میں وہ چل رہا ہے پوشٹ مارم کے بعد میں جو بھی تتھے سامنے آتے ہیں اس کے آدھار پر پولیس آگے کی کاروائی کرے گی اندور کلیکٹر منید سنگھ نے پورے معاملے کے لیے ایج ڈی ایم کو نردیش دیا ہے ایج ڈی ایم پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اب آگے جو کاروائی ہے وہ پولیس پوشٹ مارم کے بعد میں آگے کرے گی ہیمنٹ کے اجاز کرنے کے لیے کسی وشیش ٹیم کا گھتن کیا جائے گا جسے کی معاملہ جل سے جلد سامنے آ سکے دیکھیں بلکل جانچ جو ہے وہ کلیکٹر منید سنگھ نے ایج ڈی ایم کے سپرود کیے اور ایج ڈی ایم پورے معاملے کو آپ دیکھ رہے ہیں اور ایج ڈی ایم ابھی کچھ سے دیر میں موقع پر بھی پہنچیں گے اس کے پہلے کل بھی ایج ڈی ایم جو ہے پرزل سنہ وہاں پر پہنچے تھے انہوں نے پورے معاملے کو دیکھا سمجھا وہاں پر جو گائے تھی جو مرت پڑی تھی ان کو بھی کاؤنٹنگ کی گئی تو 21 جو گائے ہیں ابھی تک ان کی پشٹی ہو چکی ہے کہ 21 گائے جی پی ای سٹیک جن کے کان پر لگے ہوئے تھے وہ مل گئے ہیں لیکن وہاں پر اور بھی ایسی گائے ان کی بھی جانچ کی جاری ہے کہ کتنی گائے یہاں پر ہو سکتی ہے اس کو لے کر پورے معاملے میں کاؤنگریس نے سوال کھڑے کی ہیں کاؤنگریس نے 150 سے زیادہ گائے بتائیے کہ 150 سے زیادہ گائے جو وہاں پر مرت ہیں کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں اب راجنیتک جو ہیتول وہ پکڑتا نظر آ رہا ہے جی بہت بہت شکریہ ہیمند ہمیں تمام جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ